بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں مہرین ابباسی اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں مہرین ابباسی ولوگ تو میری پیاری چیوٹیوب فیملی ہوفیلی آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور میں بھی بالکل ٹھیک ہوں شکر الحمدلیلہ اور یہاں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ سنڈے کی شام کا میرے پاس ولوگ تھا تو میں نے سوچا میں اپنی یوٹیوب فیملی سے شیئر کر دوں اور ولوگ شوٹ کرنا تو آسان ہوتا ہے پر اس کو ولوگ کی شکل دینا پلس اس کے جو ساری چیزیں ہیں پروپر وے میں آپ تک پہنچانا اور ایڈٹ کر کے ساری جو ہیں وائس آور کرنا کبھی کبھار بہت بہت مشکل ہو جاتا ہے اور بہت زیادہ ٹائم کنزیومنگ بھی ہوتی ہے یہ چیز تو ولوگ تو میرے پاس بہت سارے رکھے ہوئے ہوتے ہیں پر وہی بات ہے کہ جو آپ تک پہنچانے میں بہت ٹائم لگ جاتا ہے کبھی کبھار تو بس ابھی تک آپ اگر میرے ولوگ پہ ہیں تو جلدی سے میرے ولوگ کو لائک کر دیجئے چینل پی نیو ہیں تو سبسکرائب کر کے میں سا جر جائیے اور اپنی فرنڈز اور فیملی میں بھی میرے ولوگز کو شیئر کیجئے تو یہاں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ بچوں کو لے کے آئے تھے پارک ہمیں کہیں اور جانا تھا اور بس ان کیس یہاں کا پلان بن گیا اچانک سے اور بچوں کے ساتھ تو مطلب پارک میں آنا بھی ایک بہت بڑا ٹاسک ہوتا ہے خاص طور پر جب آپ کی پوری فیملی ہو تو بس یہاں پہ ہم سارے جو ہیں اپنے بچوں کو لے کے آگئے تھے پارک اور جو جو جس جس نے کہا اس کو وہاں بٹھا رہے تھے اور یقین کریں کبھی کبھار بہت مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ بچے مانتے ہی نہیں ہیں کسی ایک جھولوں پہ ان کو جب پارک آنا ہوتا ہے تو یہ سب جھولوں پہ بیٹھتے ہیں اور ان کو سب پہ بیٹھنا ہوتا ہے اور بس یہاں جو ہے آج کل جو بچوں کی چھوٹیاں چل رہی ہیں تو یقین جانی ہے کبھی کبھی بہت مشکل مجھے تو یہ روٹین جو ہے اتنا پسند بھی نہیں آرہا ہوتا کیونکہ بھائی جب بچے مصروف ہوتے ہیں تو ماں باپ بھی مصروف ہو جاتے ہیں اور جب بچے فری ہوتے ہیں تو ماں باپ کو پھر فری رہنا پڑتا ہے خیر باپ کی تو بات نہیں کر سکتی میں ابباؤں کا تو نہیں میں کہہ سکتی پر یہ کہ ماں کا بھائی ہمارے سب کا یہی حساب ہے کہ ہمیں بھی ان پر پوری نظر رکھنی پڑتی ہے اور ہمیں ان کو پورا پورا ٹائم دینا پڑتا ہے اپنے سارے گھر کے کاموں کے ساتھ ان کو ایک الگ سے وقت دینا پڑتا ہے تو میرا تو آج کل یہی حساب ہے کہ بھائی بچوں کے ساتھ سارا کام کاج کر کے بچوں کے ساتھ جو ہیں وہ ہم لوگ لیڈو بھی کھیلتے ہیں اور اس ارسے میں لیڈو ایسا اچھا کھیلنا آ گیا ہے میرے بچوں کو کہ میں آپ کو کیا بتاؤں ہرین کو ساری گھوٹیوں کا جو ہے معلوم ہو گیا ہے اور ہشام اور آروج تو ویسے ہی چیمپئنز ہیں کہ مجھے بھی ہرا دیتے ہیں کبھی کبھی جو آج کل بس ہے ہماری یہی مصروفیات ہے تو بچوں کو پارک لے آئے اور بس ان کو یہاں پہ دو تین جھولوں میں بٹھایا اور بچے یہاں پہ بھی آکے آپ کو بتا ہے جب بہت زیادہ بچے ہو جاتے ہیں تو پھر لڑائی جھگڑے کا بھی خطرہ ہوتا ہے تو بس یہاں پہ تینیس ساری عوام آئی بھی تھی سندے والے دن اور بس یہی ہے کہ ہمارے بچوں کی باری بہت لیٹ آ رہی تھی تو یہ بہت فیڈ اپ ہو گئے تھے کہ ممہ اتنی لیٹ ہم یہاں کھڑے میں اور ہم کب جائیں گے جھولوں میں تو بس فائنلی جو ہے وہ ایک ایک کر کے سارے جھولوں میں بچوں کو بتھایا اور پھر بچے یہاں پہ خوب انہوں نے انجوائے کیا گھومے پھرے اور یہاں سے واپسی میں انہوں نے کھایا پیا گھر سے میں ان کو کھانا وغیرہ کھلا کے گئی تھی اور انہوں نے اچھے طریقے سے جو ہے کھانا پینہ کھا لیا تھا تو انہوں نے مجھے وہاں جا کے کھانے پینے میں پریشان تو نہیں کیا اور البتہ یہ کہ میں نے اپنی چائے ہم لوگوں نے بہت مس کی کیونکہ ساڑھے پانچ چھ بجے کا وقت تھا اور دل کر رہا تھا کہ اس وقت چاہے ہونی چاہیے تھی تو بس ہم تو جلدی میں کہیں اور جانا تھا اور کہیں اور کا پلان بن گیا تھا تو ہم تو یہاں پہ ویسے ہی آگئے تو اب یہاں ہی دیکھ لیجئے یہ شام کو یہ والے جھولے کی بہت زیادہ ہو رہے تھا کہ میں اس والے جھولے میں بیٹھوں گا اور میں اس کو بار بار کہہ رہی تھی کہ یہ بٹا ہی کشتی جو ہے سٹریٹ بھی ہو جاتی اور وہ ہی ہوا آگے کہ میں کلپ لینا بھول گئی کیونکہ میں خود بہت پریشان ہو گئی تھی کیونکہ یہ ایک وقت میں پورا سٹریٹ کھڑا ہو گیا تھا اور جب یہ چلتا ہے تو پھر یہ رکتا بھی آرام آرام سے ہی ہے تو بس جو ہے بچے ماشاءاللہ بہت نڈر ہیں اور میں اگر ان کے مقابلے میں رہوں تو میں بہت ڈرپوک ہوں مجھے ایسے جھولوں میں بیٹھنا مجھے لگتا ہے کہ مجھے چکڑ سے آ رہے ہیں تو میں تو بس نیچے سے دیکھتی رہی ان کو جھلاتی رہی اور آپ پبلک کا اندازہ لگا لیں کہ کتنا رشتہ اور ماشاءاللہ فل بھرا ہوا تھا پارک پارک صاف سترہ تھا صحیح تھا جھولے بھی اچھے تھے اس لئے مزا آ جاتا ہے اور یہ بہت کوسٹلی بھی نہیں ہے تو اس لئے اور آسانی ہوتی ہے کہ انٹری ٹکٹ نہیں ہے تو گھر سے قریب بھی یہ بندہ یہاں آ کے انجوائے کر لیتا ہے بلکل ایزی لی تو آپ لوگ مجھے اپنی روٹین بتائے گا کہ آپ لوگ آج کل بچوں کے ساتھ کیا کیسے اور کیا انجوائے کر رہے ہیں آج کل آپ لوگوں نے بچوں کے ساتھ کیا روٹین سیٹ کیوئی ہے اور بس ہمارے پاس تو یہ کہ بچوں کے ساتھ اٹھنا اور سونا پلس جو ہے وہ ہم لیڈو لگاتے ہیں ادھر ادھر چلے جاتے ہیں چھت پہ بچوں کو سکیٹس لاکے دیئے میں تو وہ چھت پہ سکیٹس چلاتے ہیں تو بس میری تو آج کل یہی روٹین ہے آپ لوگ مجھ سے لازمی شیئر کیجئے گا کہ آپ لوگ کی کیا روٹین ہے ہوب کہ آپ لوگوں نے میرا آج کا ولوگ انجوائے کیا ہوگا اگر انجوائے کیا ہوگا تو لائک کر دیجئے گا چینل پہ نیو ہے تو سبسکرائب کر کے میرے ساتھ جوڑ جائیے اور اپنی فرینڈز اور فیملی میں بھی میرے ولوگز کو شیئر کر دیئے اللہ حافظ